اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہے سر میں درد ہے بازو میں درد ہے ٹانگ میں درد ہے کہیں بھی جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہے تو پھر اس دعا کو آپ یاد کر لیں آپ حیران کو نسکہ ریزلٹ دیکھیں گے اس دعا کے مطلق میں ایک حدیث سناتا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عثمان بن عبیل آس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوا عرض کی جب سے میں مسلمان ہوں تو میرے جسم میں درد رہتا ہے اسی طرح ایک دوسری روایت میں جو انفاظ ہیں وہ یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں اس قدر شدید درد رہتا تھا کہ میں محسوس کرتا کہ شاید اس درد کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں گا کتنا جسم میں درد ہوگا تو آپ سے اگر عرض کیا کہ اب میں کیا کروں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جسم کے عصہ میں آپ درد محسوس کرتے ہو وہاں ہاتھ رکھو مسئلہ اگر بازو میں درد ہے تو اس پر ہاتھ رکھیں اپنا دایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھیں آپ نے فرمایا تین مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھو اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاضر اس دعا کو سات مرتبہ پڑھنا ہے یعنی تین مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ کہنا ہے اور سات مرتبہ اس دعا کو اس درد والی جگہ پر آپ نے ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ آپ کو حیران کن اس کا رزلٹ ملے گا اگر آپ کے جسم میں درد رہتی ہے تو دن میں دو تین چار دفعہ وقفے وقفے سے یہ دم کرنا شروع کریں حیران کن طریقے سے وہ آپ کی درد اللہ کے حکم سے غائب ہونا شروع ہو جائے گی صحابی کہتے ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم مجھے بتایا میں اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو یہی بتاتا ہوں یہی آگے سکاتا ہوں مسند احمد میں جو روایت ہے جس طرح آپ ہومیوپیتھک پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جس طرح ایلوپیتھک پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جس طرح آپ طب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یعنی حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں جس طرح آپ کا بلیو اور یقین پینڈال پہ ہے تو فدارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاوں پر بھی یقین کیا کریں اعتماد کیا کریں کچھ جو اکل پرست لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ مولوی کیا کر رہے ہیں کہ درد ہو رہی ہے تو دعا پڑیں اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں سکھا سکتے جس کا فائدہ نہ ہو تو اس چیز کو بھی زندگی میں لائیں دعاوں کو بھی لائیں بلکہ ہمیشہ یہ اس چیز کو ترجید ہے پہلے دعا پھر دعا پہلے دعا پھر دعا گئے ڈاکٹر کے پاس گئے ادھر گئے ادھر گئے ڈاکٹر جب جواب دے دیتے ہیں کہ چلے جواب کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے بس اس کی خدمت کریں اس کو گھر میں لے جائے اس کے بعد ہم دعا کی طرف آتے ہیں اصول کہتا ہے پہلے اللہ سے دعا مانگ نہیں تھی اللہ نے اسباب فیدا کر دینے تھے تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اللہ تیرے لیے شہد میں شفاہ ڈال دے اللہ تیرے لیے سورة الفاتحہ میں شفاہ ڈال دے اللہ تیرے لیے مسنون دعا اور دم میں شفاہ ڈال دے اللہ تیرے لیے سوا کی وہ کہتا ہے سوا کی ایک چھٹکی اس میں شفاہ ڈال دے مٹی کی ایک چھٹکی میں شفاہ ڈال دے اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے جو بندہ قرآن کو شفاہ نہیں سمجھتا اس کے ایمان میں کمی ہے ومن اعرض ان ذکری فإن لہو معیشتا زنکا کچھ مفسرین یہ لکھتے ہیں قرآن سے اعراض ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو شفاہ نہ سمجھا دے تو قرآن پاک شفاہ بھی ہے ہدایت بھی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاوں میں رحمت بھی ہے ہماری رہنمائی بھی ہے اور ہمارے لیے شفاہ بھی ہے ہمارے لیے ذہنی سکون بھی ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حمی و نصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ